مجھے اپنی مشکل میں ڈال لیں گے آخر میں لیکن بہرحال وہ جو کہتے ہیں کہ قطرہ اشک نے چہرے پہ جو کھیچی ہے لکیر قطرہ اشک نے چہرے پہ جو کھیچی ہے لکیر پہنے والا ہوں تو سب کچھ اسی تحریر میں ہے تو ڈاک صاحب آپ نے تو ہمیں ایک ایسے معاملے میں شامل کر لیا کہ جس کے لیے جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے میں نے ارادہ کیا تھا کہ تاکراتوں میں اس حاضری کو یقینی بناوں گا اور کوشش کی میں نے اللہ تعالیٰ نے حمد دی آپ لوگوں کی بڑی کرم فرمائی اور واقعی آپ نے صحیح کا کہ جامعات میں اس طرح کے پرویاموں کی بڑی شدید ضرور تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم جس چیز کو مس کر رہے ہیں وہ شاید اسی بنیادی تربیت کا فکران ہے میرا تعلق سائنس سے ہے کیونکہ اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ بڑے معاملات جو ہیں وہ لشتے جا رہے ہیں میں نے بہت پہلے اسلامیات کا مضمول لازمی یہاں جب پڑھا تو ہمیں مولانا ولی رازی صاحب پڑھایا کرتے تھے اور میں ہمیشہ یاد کرتا ہوں ان دنوں کو جب وہ پڑھاتے تھے اور اکثر لوگوں سے کہتا بھی ہوں کہ ہم ان کو اس زمانے میں اللہمیہ کی پولیس کہتے تھے کہ وہ وقت پر پابندی کے ساتھ کلاس لینا اور جس طرح سے ہوتا ہے عام طور پر تو میرا خیال ہے کہ یہ سلسلہ جو آپ نے شروع کیا ہے ہم لوگ کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ حمد دے گا انشاءاللہ اور آپ نے جیسے کہا کہ ازن ضروری ہے اس کے بغیر تو مشکل ہے لیکن ارادہ یہ ہے کہ اس معاملے کو بینش شو بجاتی طور پر ہم اس کو آگے بہائیں اور اگلی بار ہم آپ سے گزارش کریں کہ کچھ لوگوں کو استعار ہمیں دے دیں کچھ ہم وہاں سے ڈھولتے ہیں اور اس کو مختلف شو بجات پر اس معاملے کو شروع کریں اللہ تعالیٰ آپ کی کامش کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے ارادوں میں ایک حمد دطا فرمائے ہمیں آمین بہت شکریہ